پاکستان عوامی تحریک اور شہدہ کا خون ننگ لائے گا اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں آج مول لوڈ پر کارکن موجود ہیں اور آج اپنے پہلی ایکٹیوٹی کا ایک طرح سے بہت آغاز کر رہے ہیں اب ان لوگوں سے آج ہم پروگرام میں باتشیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیا جذبات لے کر یہاں پر آئے ہیں اور یہ ٹکڑوں میں شروع ہونے والی جو تحریک ہے یہ تحریک کیا اس انجام کو پہنچ پائے گی کیا کسی بڑے دھرنے میں تبدیل ہو پائے گی اور کیا یہ تحریک وہ نتائج حاصل کر پائے گی جس کے بارے میں اس تحریک کے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے اور ڈاکٹر تحریک قادری جن کی اب تک کی جو کوشش اور ایفرٹ ہے وہ ہمیں ٹکڑوں ہی میں دکھائی دیتی ہے دھرنا دیا چلے گئے پھر دھرنا دیا پھر چلے گئے اب آئے ہیں اس مہینے میں انہوں نے پانچ مختلف پروگرامز رکھے ہیں آج چلی فونی سے تاب کریں گے وہ اس تحریک سے تو ہم آج کے پروگرام میں یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان عوامی تحریک کی یہ جو تحریک ہے یہ کس منتقی انجام کو پہنچے گی پہنچ پائے گی ہے نہیں پہنچ پائے گی کارکوان کیا کہتے ہیں لیڈرز کیا کہتے ہیں اور مختلف پولیٹیکل پارٹس کے جو لوگ ہیں وہ آج اس جماعت کے ساتھ ازارہ ایک جہتی کے لیے بھی آ رہے ہیں ان سے بھی ہم بات جت کریں گے آپ اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے ناظرین جسے سے میں نے بھی بتایا آپ کو کہ یہ تحریک جس کا آج آغاز ہوا ہے اس کو تحریک کساس کا نام دیا گیا ہے اب یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے جو چودہ شہدہ ہیں ان کی تصاویر اٹھا رکھی ہیں اور سب سے بڑا مطالبہ جو آج ہے وہ یہی ہے کہ شہدہ کے جو خون ہے اس کا بدلہ دیا جائے اب میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں اور اس میں وہ بچے بھی موجود ہیں جن کی والدہ کو شہید کیا گیا تھا کچھ اور لوگ بھی ہیں بسمہ آپ یہاں پر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں بنیادی مطالبہ کیا لے کر آئے ہیں ہم یہی مطالبہ لے کر آئے ہیں آج دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا لیکن میری ماما شازیہ میری ماما تنزیلہ اور میری پوپو شازیہ کو کوئی انصاف آج تک نہیں ملا اور باقی شہدہ کو ہم یہی مطالبہ لے کر ہمیں ان حکمرانوں سے تو کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے لیکن ہم یہ لے کر آئے ہیں کہ ہمارے جو سپس ہلارے عاظم ہیں جنہوں نے ہماری ایف آئی آر کٹوائیا ہم ان سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں اور ہم تب تک انصاف کے لیے جہد کرتے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے ان سے ہمیں انصاف کے کوئی توقع نہیں ہے یہ انصاف جی آئی ٹی کے رپورٹ ہے انہوں نے کلین چٹ دے دی ہمیں ان سے انصاف کے کوئی توقع نہیں ہے یہ انصاف ہمیں نہیں دلا سکتے ہم ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں کیونکہ موگ کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت تازین موسیمک نون کے رہنوما شیخ روحیل اسغر صاحب بھی ہے ان سے بھی ساتھ ساتھ میں گفتگو کرتا چلوں گا مجھے شیخ روحیل اسغر صاحب یہ بتائیے کہ یہ بچے جو انصاف مانگ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ان چودہ خاندانوں کے ساتھ بہرحال جاتی ہوئی ہے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں تنقید نہیں کرتا چونکہ آپ نے ایک سوال کیا اس سوال کا جواب دینا مجھ پر فرض پڑ گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انسیگیٹ کس نے کیا کیوں ایسا کیوں ہوا وجوہات کیا تھی کن سرکنسٹانسز میں یہ سارے واقعات روح نما ہوئے اب جہاں تک زیادتی کی بات ہے وہ تو کوئی بھی مسؤوم شخص اگر اس کی خون جاتا ہے اس کا یا مقتل ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑا علمیہ نہیں ہو سکتا اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا لیکن اس کے لئے میری رائے یا میری سوچ جو ہے وہ یہ کہ اس میں سارے عوامل کو دیکھنا چاہیے تھا انسیگیٹرز کو کیوں کیا گیا کیا اتنی خاص وجہ تھی کہ ان لوگوں کو استعمال کیا گیا ان لوگوں کو بھی کٹیرے میں لانا چاہیے اگر یہ ہو جائے تو میرے خیال میں پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے ایک صحیح سمت کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گی سائی ہے لیکن شیح صاحب اب یہ بچی یہاں کہہ رہی ہے کہ جسٹس باکر نچوی کی رپورٹ کیوں منظر عام پر نہیں آئی تو یہ ایک مطالبہ یا ایک شکوہ جائز تو ہے نا اگر ایک رپورٹ بنی اس کو منظر عام پر اگر حکومت لے آئے تو شاید حکومت کی مشکلات خود کم ہو جائیں میرے خیال میں ہر چیز ان کی منظر عام پر دیکھیں میں آپ کو ایک مدارش کروں میں اس پہ پھر اسی بات پر آئے چاہوں کہ میں اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیشن رپورٹ جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں لوگوں کی رائے لوگوں کی باتیں سن کے ان پہ وہ رپورٹیں مرتب کی جاتی ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ اس پہ جو لوگ سامنے آئے جن لوگوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے اس میں وہ کون لوگ تھے وہ ان لوگوں کی سوچ کیا تھی ان لوگوں کا تلق کس کے ساتھ تھا کیا وہ ایسے لوگ تھے جو بالکل لا تلق تھے دونوں فریقین سے تو یہ اس میں تھوڑے سے کبھی کبھار شک و شکوہات آ جاتے ہیں جہاں پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس قسم کے واقعات میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے انویسٹیگیشن ایتھارٹیز ایجنسیز اس کو جہاں تک میرے علم ہے میرے خیال میں اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ایک بنی تھی جو اس پہ انہوں نے کوئی ریپورٹ دی تھی شاید اب اس پہ مجھے صحیح طرح عیم نہیں ہے میرے خیال میں بڑی مفصل ریپورٹ آئی تھی اور اس میں تقریباً جتنی آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ ساری اس میں شامل تھی چھیک ہے شیخ حضر ساتھ رہے گا اچھا مجھے آپ یہ بتائیے یہ حکومت کا مسلسل یہ کہنا ہے کہ جناب انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کاروائی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو کیوں بھروسہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے انصاف ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں مسلمی انویم شاید سوتے میں خواب دیکھتی ہے خواب رو میں میں بھی انصاف کے تقاضے پورے کر رہی ہو ورنہ دو سال گزر گئے ابھی تک تو ان کے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے انصاف کے تقاضے تو پورے کرنا دور کی بات ہے ابھی جسٹس باقی نجفی کی ریپورٹ نے انہوں نے شائع کی جو کہ ان کا ہی بنایا ہوا کمیشن تھا اس وقت شباہ شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر انگلی میری طرف اٹھے گی تو میں خود کو پیش کروں گا آج باقی نجفی کی ریپورٹ نے پورا پنجا ان کے سر پر رکھا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کیوں نہیں کر رہے باہر آپ چلے جائیں کسی بھی حکومت میں اگر کوئی ایک بے گناہ بھی حکومتی سربراہی میں قتل ہو جائے تو اس پوری حکومت کو ریزائن کرنا پڑتا ہے جہاں پوری حکومت تو دور کی بات ہے کسی ایک چھوٹے ایس پی ڈی ایس پی آئی جی ڈی آئی جی کسی ایک پرسن نے بھی ریزائن نہیں کی ایک ذمہ داری قبول نہیں کی تو کون سائن کا مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک دھرنا آپ لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے اسلامباد میں اور وہ بہت بڑا دھرنا دیا گیا تھا اب اس دھرنے کے نتیجے میں بھی شاید وہ نتائج آپ کو حاصل نہیں ہو سکے تو اب کس بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ نتائج حاصل ہو جائیں گے دیکھیں آپ جو پہلا دھرنا ہم دیا تھا ہم بھی اس کو کوئی ناکام دھرنا نہیں کہتے اسی دھرنے نے قوم کو بتایا ہے کہ یہ ان کی بربریت کے بارے میں ان کی کرپشن کے بارے میں ان کی شکاوت کے بارے میں ان کے ظلم کے بارے میں ان کی قتل و غارتگری کے بارے میں عوام کو آگائی اسی دھرنے نے دی تھی ہم نے کوشش کی وہ کہتے ہیں کہ جب کسی پتھر پہ ایک سٹون پہ ہٹ کی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلی ہٹ پہ پتھر نہیں ٹوٹا تو پہلی ہٹ بلکل نکارہ تھی وہ پہلی ہٹ ہی ہوتی ہے جو اس کو کمزور کرتی ہے اس دھرنے نے کمزور کیا ہے آج یہ دھرنہ انشاءاللہ جو آج سے تحریک کے ساتھ شروع ہوئی ہے ہمیں یقین ہے اور پورا یقین ہے اس اعتماد کے ساتھ اس یقین کے ساتھ ہم اس تحریک کے ساتھ کا اغاز کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ پتھر ٹوٹے گا اور ان ظالموں سے ان قاتلوں سے انشاءاللہ عوام کو پاکستان کو نجات ملے آپ نے ایک تصویر اٹھا رکھی ہے محمد اقبال صاحب کی ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ کون ہیں یہ کس طرح سے شہادت بے شک یہ ہمارے تحریک مناجک پاکستان عوامی تحریک کے بہت عظیم جو ہے ورکر تھے جن کو سانے مارڈل ٹاؤن میں شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ جن کے بچے آج تک انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں انصاف ربی تک ان کو انصاف نہیں دیا گیا اور انشاءاللہ جب تک انصاف نہیں ملتا ہم اپنے قدم سے ایک پیچھے بھی ہمیں اپنا قدم نہیں اٹھائیں گے اور انشاءاللہ کساس لے کے رہیں گے آجا اب شیخ رویل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ ان معاملات کو اس تحریک کے آغاز سے پہلے ہی تیہ کر لیتے حکومت تیہ کر لیتی نا کہ آپ تحریک شروع کرنے والے ہیں ہم آپ کے تسلی کے لیے ایک دمات اٹھا رہے ہیں تو ان لوگوں کو شاید یہ تحریک جلسے جلوسوں کا محول نہ بنتا تو کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا حکومت کے لیے سمجھ دارانا فیصلہ نہ ہوتا دیکھیں اس کے دو طریقے ایک طریقہ یہ ہے انصاف وہ سے ملے گا دوسرا جو ہے وہ تو ایک خدا کی عدالت ہے جو سب سے بڑی عدالت ہے آپ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں تیسرا میں نے جو پہلے حض کیا آپ کے سوال میں کہ کون سے انسٹیگیٹر تھے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہستیاں جو شخصیات جو لاشیں وہاں گریں ان کے لوحاکین کو ان لوگوں نے جن لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا ان کو فزیلیٹیٹ کیا کیا ان کی دادرسی کی کیا ان کی عشق شوئی کی کیا ان کی مالی معابنت کی اگر کی ہے تو منظر عام پہ آنا چاہیے اور ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے ان کو یہ بابر کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ان کے مقاصد کے لیے جان دیتا ہے تو وہ اس کی پوری پوشت بنائی کرتے ہیں اس کو دیکھ بال کرتے ہیں اب اس کو لے کے سڑکوں پہ نکلنا یا اس طرح اور لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا میرے خیال میں کوئی مناسب طریقہ نہیں یہ میری سوچ ہے ضروری نہیں کہ آپ میری سوچ سے اتفاق کریں یا لوگ دوسرے اس سے اتفاق کریں تنقید کا نشانہ بنایا جا تک تھا لیکن میری جو سوچ ہے میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے حقائق تو یہی ہیں سیکھ ہے آج سا جی اب مجھے میرے ساتھ مسلمی ڈون کے رانوی بھی موجودہ ان سے بات سے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ اب یہ جو تحریک کا آغاز ہو رہا ہے اس کو کس نتیجے پر پہنچتا ہے دیکھتے ہیں قادری صاحب نے آپ کو کیا یقین یہاں کروائی ہیں کب تک وہ اب آپ کے درمیان رہیں گے اور پاکستان سے نہیں جائیں گے جب تک ان کی ضرورت موجود ہوگی وہ یہاں نہ ہو کر بھی یہی ہوتے ہیں یہ لغو بات ہے کہ وہ یہاں نہیں ہوتے وہ یہاں نہ ہو کر بھی یہی ہیں ہمارے درمیان میں ہی موجود ہیں اور تین فیز پہ یہ مرحلہ مشتمل ہے توٹل جو جدوجہد کا آغاز کیا ہے ہم نے جس کا آج سے آغاز ہوئے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرتے ہوئے اس پورے جدوجہد کے اقتطام تک اس تحریک کے اقتطام تک ہمیں مصطفی انقلاب اور اس موجودہ نظام کا بدلنا نظر آ رہا ہے تینکیو بیلی مچ بات چیز ہم کر رہے ہیں شہادہ کے برسہ یہاں پر موجود ہیں دیگر کارکوران یہاں پر آئے ہوئے ہیں پروگرام میں ایک مختصر بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام میں بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اب دوسرے سیکشن میں موجود ہیں یہاں پر پیٹ گئے کہ رانوما بھی آئے ہوئے ہیں پیٹ کے تو ظاہرہ موجود ہی ہے کہ وہ میزبان ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا جرش و خروش کا محول ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آغاز ہے تحریک کا اور اس مہینے میں چار مزید پروگرام اس طرح کے رکھے گئے ہیں اور اس کے بعد پھر پیٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہم بڑے بیمانے پر پروگرام سے اعلان کرنے والے ہیں ہمارا سوال حکومت سے یہ ہے کہ اس دعوت پر پہنچنے سے پہلے پہلے کیا معاملات کو حل نہیں کیا جا سکتا اب یہاں پر یہ کارکنان نعرے لگا رہے ہیں پولٹی کالی کی سرکار مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا بنیادی مطالبات کیا لے کر نکلیں آج یہ جالی بینڈیٹ والی حکومت جو کہ قاتل حکومت ہے جنہیں موڈل ٹاؤن میں کئی بے گناہ کے لہو سے اپنے اس حکومت کو چمہیا ہے ہم کساس کا دعویٰ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ جالی بینڈیٹ والی جو سرکار ہے وہ اپنے گھروں کو چاہے اور یہ ایک طفعہ گئی تو دوبارہ یہ حقیقی بینڈیٹ سے کبھی نہیں آ سکے گی اس لیے گو نواز گو گو شباز گو حکومت گرانا مقصد ہے یا انصاف لینا مقصد انصاف مقصد ہے اور جب تک یہ لوگ ان درو دوار کے حکمران پیٹے گئے نوازوں میں پیٹے رہیں گے یہ انصاف کبھی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ پورا سسٹم خریدتے ہیں یہ پورا سسٹم پیٹ لیتے ہیں صحیح ہے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رانو معاشریف صدیقی صاحب یہ موجود ہیں میں ذرا ان سے بھی بات کرتا ہوں سر مجھے یہ بتائیے آپ کی بھی تحریک کل سے شروع ہو رہی ہے پینامہ کے پاسم انظر میں اور اس کو آپ نے تحریک احتساب کا نام دیا ہے یہ تحریک کا ساس ہے آپ ایک ہی پلیٹ فارم سے منصودہ بندی کے تحت نکل رہے ہیں اور یا آپ اس کو سپورٹ کرنے کے لئے صرف آئیں جو انہوں نے ظلم کی ہے اور جو مارڈل ٹاؤن میں ہماری موہ بہنوں کو شہید کی ہے ہم اس ظلم کے خلاف نکلے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور جب تک کہ مارڈل ٹاؤن کا واقعے کے اوپر فیئر کٹی ہے اس پہ غیر جانب جارہ تحقیق نہیں ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے خلاف نکلے ہیں اگر ہونی ہوتی تو آپ کو نہیں لگتا سر کہ یہ دھرنا جب اسلامباد میں دیا گیا تھا تو ہو چکا ہوتا اس وقت تو بڑا گرمہ گرمی کا محول تھا یہ کیسے ہوگا کون کرے گا آپ کو پریکٹیکل لگتا ہے یہ بلکل پریکٹیکل ہوگا آج ہم اس کے خلاف شڑکوں پر نکل آئے ہیں اور جب تک کہ اس کا غیر جانب جارہ کمیٹی بن کر ان کا اعتصاب نہیں کرے گی کساس نہیں دے گی ہم شڑکوں پر اتجاج کریں گے آج کا دین حکومت ہم انہیں کیفرک کے دار تک بچا کے دم لیں گے مرد صاحب کوئی ڈیڈ لائن ہے سر ڈیڈ لائن ڈیڈ لوگوں کو کیا دینی ہے یہ تو مردے زندہ مردے ہیں ان کے مو پہ کوئی مسکراہت ان کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن ان کے چہرے پہ کوئی خوشی کبھی نظر آئی ہے کبھی آپ نے وزیراعلا کو ہستے دیکھا ہے کبھی آپ نے وزیراعظم کو ہستے دیکھا ہے ملک کے وزیراعظم مطمئن تو بہت لگ رہے ہیں مطمئن اگر اس کو آپ مطمئن کہتے ہیں آج تک جو آدمی اٹھتالیس دن بیٹھا رہا وہاں کیا قوم کے جذبات تھے سارے دعا کر رہے تھے کہ یہ واپس نہ آئے جب پاپولر لیڈر ہوتے ہیں نا وہ جہازوں سے اترتے ہیں وہ لوگوں جوک در جوک ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کب تک کی منصوبہ بندی کی گئی ہے ابھی تک آپ کی طرف سے اللہ خیر کرے عید سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوگا عید سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوگا شیخ صاحب فرماتے ہیں قربانی سے پہلے قربانی پچھلے سال بھی انہوں نے کہا تھا بلکہ اس سے پچھلے سال بھی کہا تھا دیکھیں ہم بھر کر ہیں ہمارا کام جد و جہد کرنا ہے کئی لوگ مر گئے انہوں نے پاکستان نہ دیکھا لیکن ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اس مہینے کی کچھ تاریخوں کا آپ نے منصوبہ بنایا ہے اس مہینے کی کچھ تاریخوں کا پلان ہے اس کے بعد پر نیکس فیز ہوگا ذرا کچھ بتا دیں کہ اس مہینے کیا پلانز ہے اس مہینے میں چھے تاریخ کو آج پہلا احتجاج ہے پانچ بڑے شہروں میں کل پاکستان تاریخ انصاف کا ایک احتجاج ہو رہا ہے اسی طرح سولہ کو بیس کو ستائیس کو اور تیس کو انشاءاللہ بڑا ایک احتجاج ہوگا ڈی چوک اسلام آباد میں اس میں ڈاکس اپ بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ اتالہ اور وہیں فیز ٹو کا اعلان کیا جائے گا فیز ٹو کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ تینکیو مہرمچ بہت شکریہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وام اپ ایکسرسائز ہے بسکر رکاکنوں کا مطلب ہے سفر میں ہمارے ساتھ ہے علامہ صاحب کا ایک شیر ہے جھپٹ کر پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو ہم علامہ اقبال کے شاہین ہیں انشاءاللہ موقع لگے گا تو جھپٹیں گے ناظرین اس وقت پاکستان طریقہ صاحب کے رانوما اور اپوزیشن لیڈر محمود رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیان صاحب مطالبات کے کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ مطالبات بلکل ٹھیک ہیں اور یہ منظور ہونے چاہیے لیکن اس کی عملی صورت آپ کو نظر آتی ہے کہ مطالبات مان لئے جائیں گے کیوں نہیں مانے جائیں گے جب اس ملک کے اٹھارہ کروڑ عوام جو ہیں ان کا مطالبہ ہے اور پوری قوم دو سال کا انتظار کیا ہے سان ایمارڈر ٹون کے شہداء کے لیے کہ انہیں کوئی انصاف ملے گا وہ نہیں مل سکا پاناما لیکس کے والے سے آج چار ماہ سے یہ حکمران کسی سائٹ پہ نہیں آ رہے اور اپوزیشن کو ٹیو آرز کے اوپر بھی وہ معاملات کو لے کے آگے نہیں چلنا چاہتے اب لوگ سڑکوں پہ آگئے ہیں آج یہ پہلا ابتدا ہے کل پی ٹی آئی کا مارچ ہے بہت بڑا پشاور سے اٹک تک اور اس کے بعد پھر چل سو چل ہے جب تک یہ مطالبات مانے نہیں جاتے اور حکمران جب تک اپنے آپ کو جو جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا اتصاب کے لیے پیش کریں گے جب تک ان کا اتصاب شروع نہیں ہوتا اور سانیہ مارڈر ٹاؤن کے جو قاتل ہیں ان کو نہیں پکڑا جاتا انہیں انصاف میں ملتا ہمارا یہ اتجاز جاری رہے گا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب ایک ہفتے کے بعد مجھ سے پوچھئے گا کہ ٹینشن میں ہے یا نہیں ان کی رات کی نندے اب بھی اڑی ہوئی ہیں عمران خان کے خلاف جو ریفرنس انہوں نے دائر کیا ہے یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ تین سال میں تو انہیں ریفرنس یاد نہیں آیا اب رات و رات انہیں ریفرنس یاد آ گیا ہے اور ان کا خیال ہے شاید اس ریفرنس سے کوئی معاملہ ٹھنڈا ہوگا معاملہ مزید بڑک اٹھا ہے اب وہ ہماری پچھ پی آ گئے ہیں اب کھیلنے کا مزہ آئے گا یہ چند ہفتوں کی بات ہے یہ ہم مزید نہیں ٹھہر سکتے یہ جو عواموں عوام کا تھٹھے مارتا ہوا سمندر آئندہ آج سے یہ سٹارٹ ہے اور اب اس میں روز بزور اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور لوگ گروہ در گروہ جوگ در جوہر ہر طبقے کے لوگ اس مومنٹ کے اندر وہ شریک ہوں گے آپ وکیل صاحب ہیں پاکستان عوامی تحریک کا حصہ ہیں جی میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے میں اس کے ساتھ مارچ کا حصہ ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی تحریک کے لوگوں کے ساتھ ایک بہشیانہ درندگی کا مزہرہ کیا گیا اور میرا سوال وہی ہے جو میں ابھی اپنی تقریر میں بھی کر کے آئے ہوں کہ عوامی تحریک کے بقول سپاہ سالارے آلہ صاحب نے یہ بادہ کیا تھا کہ انہیں انصاف دلائے جائے گا میں انصاف کی دوہائی پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ سپاہ سالارے آلہ صاحب کو بھی دے رہا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں پورے پاکستان میں ان کی ایک عزت اور ایک احترام ہے وہ آئیں اور آگے بڑھیں اور جن ملزموں کا نام مارلل تاؤن کی ایف آئی آر میں ہے انہیں جیلوں میں ڈالنے میں عوام کی مدد کریں آجا اب آپ محول دیکھ رہے ہیں رویل اسکر صاحب پروگرام آپ سن رہے ہیں یہاں پر کیا محول بنایا ہے یہ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کا کتنا پریشر ہے اس وقت آپ کے اوپر بہت بہت چرن مطبع سنی ہے میرے خیال میں شاید بہت 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 سنی ہے لیکن جب آپ کسی چیز کا حل کرنا ہی نہیں چاہتے آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ آپ صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے لڑنا چاہتے ہیں آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے مقاصد وہ صوبے کی یا ملکی ترقی یا ملکی سالمیت سے زیادہ عزیز ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے میری کسی لوجک کے ساتھ اتفاق کریں گے یا میرے کسی اصول سے آپ اتفاق کریں گے تو یہ تو میرے خیال میں شاید اپنے ذاتی مفادات زیادہ عزیز ہیں آپ کو اپنے ملکی مفادات سے چلیں ٹھیک ہے ایک مختصر بریک لے رہا ہوں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی جگہ پر آپ سے ملاقات کرتے ہیں آپ کو کچھ مزید لوگوں سے ملواتے ہیں کچھ اور پارٹیس کے جماعت سامی کا وقت بھی یہاں پر آیا ہوا ہے ان سے ذرا باتشیت کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا محول بنانے جا رہی ہے پاکستان عوامی تحریک اور پی ٹی آئی کل سے اپنے پروگرام کا آغاز کر رہی ہے کچھ جلسے جلوسوں کا یہ جو نیا فیز شروع ہو رہا ہے یہ پاکستان کی سیاست میں کس حد تک اثر انداز ہوگا اور حکومت پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے ایک مختصر بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں دیکھ کے بعد پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمجید کہتے ہیں اور ہم آج مال لوڈ پر موجود ہیں یہاں سے آج آغاز ہوا ہے تحریک قصاص کا پاکستان عوامی تحریک جن کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے شہدہ کے خون کا حساب دیا جائے اور اس سطح میں تحریک آغاز کیا ہے اور پاکستان عوامی تحریک کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو آغاز ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر آگے چل کر اسی طرح کے بڑے دھرنے میں کنورٹ ہو سکتا ہے اگر ہمیں انصاف نہ ملا جیسے دوہزار چودہ میں دیا گیا تھا یہاں پر مختلف پولٹیکل پارٹیز کے لوگ اظہار ایک جہتی کے لیے آئے ہوئے ہیں جماعت اسلامی کے راہنما بھی اپنے ایک وفت کے ساتھ یہاں پر شریک ہیں عمیر خان صاحب میں ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی لاہور کے سر عمیر خان صاحب آپ اظہار ایک جہتی کے لیے آئے ہیں اور ایک پولٹیکل پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر آپ حکومت سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا مطالبہ کیسے تک جائزہ اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے ہیں یہ صرف جماعت اسلامی کا مطالبہ نہیں ہے پورے پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ قصاص ملنا چاہیے جن لوگوں کو شہید کیا گیا ہے انصاف ملنا چاہیے اور چودہ افراد کے قاتلوں کو سزائیں ملنی چاہیے اس کے لیے ہم دامے درمے سخنے ہر جگہ عوامی تحریک کے ساتھ چلنے کے لیے تجارے ہیں یہ مطالبہ تو ہے لیکن اس کی توقع بھی ہے یہ بالکل توقع ہے جب تک انصاف نہیں ملے گا اس وقت تک ہم اس تحریک میں ان کے ساتھ ہیں مگر توقع کس بنیاد پر ایسا ہم جب گراؤنڈ ریالیٹیز دیکھتے ہیں اور پچھتا دھرنا دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زور لگایا گیا پیسے خرچ ہوئے دن دیئے گئے مہینوں تک کہاں پر بیٹھے رہے اور حکومت تس سے مس نہیں ہوئی اب جود انصاف یہ مانگ رہے ہیں پاکستان عوامی تحریک والے کوئی انصاف اگر اس صورت میں نہیں ملے تو سار میرا سوال یہ ہے کہ یہ پھر اس چھوٹے دھرنے سے یا شکر کام انرڈیس کے ساتھ کیسے ہو بات یہ ہے کہ دھرنے کا مسئلہ یا سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ قتل کرنے کا مسئلہ ہے یہ قانونی مسئلہ ہے قانون نہیں جان چھوڑتا سیاست میں تو اوپر نیچے ہوا جاتا ہے یہ آخر کار ان کو اس کی سزا ملے گی کیونکہ یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ تبھی تو انصاف دے گی تو انشاءاللہ تعالی عوام کو انصاف ملے گا اور ہم ان کے ساتھ حمیر خان صاحب آپ ان کے ساتھ تو ہیں پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ اور ساتھ میں جو پی ٹی آئی کی بھی کل سے تحریک شروع ہو رہی ہے تحریک احتساب کیا آپ اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں جو بھی معاملات جس میں کہ ظلم اور جاتی کے خلاف جمہوریت کے حق میں اور کرپشن کے خلاف جو بھی تحریک کام کرے گی ہم ان کے ساتھ میں شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہے میں ان کی بھی انپورٹ ساتھ میں لینا چاہ رہا ہوں شیخ صاحب اب ایک تو یہ پاکستان عوامی تحریک کے جلسے ہیں دوسری طرف آپ پاکستان تحریک انصاف بھی پر تول رہی ہے اور کرسے تحریک احتساب شروع کر رہی ہے سر آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ٹی او آرز کے معاملے میں کسی بات پر اتفاق ہو جاتا تو اگر یہ جلسے جلوس کا محول شاید صرف اسی پر ہو رہا ہوتا اور اس پر جو پرنامہ لیگس یہ معاملے پر جو ہے شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی آپ نہیں سمجھتے میں نے آپ کو گزارش ہی ہے کہ اس میں حکومت کا تو تعلق نہیں ہے ایک پہلی بات تو آپ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں تعلق نہیں ہے یہ ایک تعلق بالکل ڈیفرنٹ تھا میں نے پھر میری بات پھر میں اسی رپٹیشن کرتا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کا حل نہیں کرنا چاہتے اچھل یہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں حکومت آپ سے کہتی ہے جی کہ ہم آپ کے ٹی آرز نہیں مانتے ہیں ہم اپنے ٹی آرز پر یہ معاملات کریں گے تو آپ کر کے تو دیکھئے اس کو جانے تو دیجئے اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی سوچ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی ختمی ایک رائے دینا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح تو کہیں کسی معاشر میں بھی نہیں ہوتا اور ایک دوسری بات جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کھل کے کہہ دیا پوری دنیا نے سن لیا پورے پاکستان کا عوام نے سن لیا اب کونسی دیر ہے اگر آپ کی بات میں سچائی ہے یا آپ کی بات کوئی دم ہے یا واقعی حکومت اس قسم کی کم معاملات میں ملوث ہے یا حکومت کچھ نہیں کر پائی تو دودہ اٹھارہ کے الیکشنز میں سب کچھ سامنے آ جائے گا آپ کی اگر رائے درست ہوگی آپ کی سوچ درست ہوگی آپ کے الزامات درست ہوں گے تو میرے خیال میں پھر حکومت کے خلاف لوگ بوٹ آؤٹ کریں گے اور اگر آپ کی اسی طرح جو میں نے دیکھا ہے ماضی میں بھی دیکھا ہے جو کچھ آپ کا رویہ رہا ہے جس طرح کہ آپ معاملات اٹھاتے رہے ہیں جو الزامات کی یا بہتان طرح یہ آپ کرتے رہے ہیں اس میں میرے خیال میں ایک چیز بھی آپ آج تک ثابت نہیں کر سکے تو اس لئے میرے خیال میں اسی وجہ سے اب وہ اتنا لوگوں کی پریزرائی بھی نہیں ہے لوگوں کا آپ کے ساتھ اتنا زیادہ کوئی انٹرست بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں ایک مختصف بریک لے رہا ہوں میرے خیال صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے شرکت کی ایک مختصف بریک ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ کارکونوں سے میں باتشیت کرتا ہوں پروگرام کے آخری حصے میں اور ان سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی تیاری کیا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو پنیادی طور پر آج جس فیز کا آغاز ہوا ہے یہ کارکونوں کو متحرک کرنے کے لئے ہے اور کارکونوں نے ہی اس تحریک کو کامیاب بنانا ہے تو جو کارکونان ہیں وہ کتنے پرجوش ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک مختصف بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدین کہتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں میرے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے کچھ اور رانوما اور کارکونان موجود ہیں شیخ روحیل اسکر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم یہ جو محول بننے جا رہا ہے پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آج سے جن تحریکوں کا آغاز ہو رہا ہے یہ حکومت کے خاتمے پر منتج ہوگا اگر انہیں انصاف نہ ملا تو نور اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک کے رانوما نور اللہ صاحب کن توقعات کے ساتھ کارکونان کو آج متحریک کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے دیکھیں جی سانیہ مارڈل ڈاؤن کو دو سال ہو گئے ہمیں اس کا انصاف نہیں ملا ڈاکٹر تیرلوکادری نے تحریک کساس کے نام سے جو آئی تحریک شروع کی ہے اور تحریک کساس کساس کا مطلب ہے خون کا بدلہ خون اور ان حکمرانوں نے ڈاکٹر تیرلوکادری سے معافی تلافی کے لیے بہت سارے وفود بیجے لیکن ان کا ایک ہی پیغام تھا کہ صرف کساس ہم اپنے شہداء کے خون کو نہ بھولیں گے نہ معاف کریں گے آج کی تحریک کساس کے اس پہلے احتجاجی جلسے اور دھرنے میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان اور قائدین شریک ہیں اور آج یہ پہلا دن ہے آج کراچی میں اسلام آباد میں گجرہ والا میں فیصل آباد میں لوگ کی ساس مانگ رہے ہیں اپنے شہداء کا اور آج کے دن ہم یہ حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی ہتھکنڈا شہداء کے انصاف کے راستے میں اب دیوار نہیں بن سکے گا نورلہ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو بڑا آپ کا بڑی ڈیمانڈ تھی یا بڑا خواب تھا انقلاب والا اب آپ کی تحریک انقلاب تحریک قصاص میں تبدیل ہوگی جب تحریک قصاص کی صورت میں ہمیں انصاف ملے گا پاکستان کے ہر شہری پر انصاف کے دروازے کھلیں گے اور ہر شہری کو انصاف ملے گا اور پھر دوبارہ کوئی طاقتور اپنے اقتدار کے نشے میں کسی کا حق سلب نہیں کر سکے گا کسی کی جان نہیں لے سکے گا ان حکمرانوں کا قصاص ہی ابارہ انقلاب ہیں اور انصاف کے بند روازے اسی قصاص کی تحریک سے کھلیں گے آپ لوگ کتنا متحریک ہیں کیا پلانز کر رہے ہیں ڈاکٹر تیرلو قادری اگر پھر چار مہینے کے دھرنے کا اعلان کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا ہمارا دھرنہ ختم کب ہوئے ہے ہم تو دو سال میں دھرنے مہینے ہیں اور انشاءاللہ ڈاکٹر تیرلو قادری نے آگے کی بات کی ہے کہ خون کا بدلہ خون جو قرآن کا فیصلہ ہے آئین کا فیصلہ ہے اور یہ ہم نے فیصلہ انشاء کروانا ہے اور عوام ہمارے ساتھ ہے لہور جاگ چکا ہے پورے ملک کے اندر عوام الناس کا ایک ہی نارا ہے گون نواز کو 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 عرفان صاحب آپ طلبہ تنظیم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں طلبہ بھی آپ کے متحرک ہیں آج ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پر کیا ریزرٹس آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں اس مومنٹ سے کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ پہلے جو مومنٹ سالی ہیں اس سے ریزرٹس نہیں نکلے شاید تو اس مرتبہ کیا ہوگا جہاں تک پچھلی مومنٹ کی بات ہے پچھلی مومنٹ بھی الحمدللہ اس حوالے سے کامیاب تھی کہ ہم نے پورے ملک میں اویرنس کریئٹ کی اور اس مومنٹ سے انشاءاللہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ان کو محلہ سے نکال کر اقتدار سے علیدہ کر کے انشاءاللہ ان کو یہ کیوں ہوگا یہ اپنے شہدہ کے قساس کے لئے کیوں ہوگا کیسے ہوگا کیوں حکومت جائے گی یہ عوامی غیز و غضب ہے اب یہ اس کو انشاءاللہ سنبھال نہیں سکیں گے اور یہ پچھلی مومنٹ تھی اس میں بھی اور اس میں ہمارا یہ ہے نعرے پرانے نہیں ہوگئے نہیں اس وقت تک ہم دو سال سے سٹرگل میں ہیں کو انشاءاللہ فانسی کی گھاڑ تک نہیں پہنچا جاتے یہ بتائیے کہ نتائج جو آپ چاہتے ہیں وہ کیوں حاصل ہوں گے کیسے حاصل ہوں گے حکومت کیوں آپ سے گھبرائے گی کیوں چلی جائے گی جبکہ وہ بیٹھی اگر حکومت گھبرا نہیں رہی تو اردو دکتر تارال قاضی کے پاس اپنے خاندان کے نمائندے بیجے اپنے وزارہ بیجے مافی کے لئے ہم کسی ساتھ بھی ماف نہیں کریں گے ہم کساس لیں گے اور انشاءاللہ وطالہ لے کے رہیں گے عوام کا جب سلاب نکلتا ہے سر تو آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھنی جا سکتی ہے اور ہم اس کا مطالبہ آرمی چیز سے کریں گے کیونکہ انہوں نے ہی ایف آئی آر درج کروائی تھی اور ہم انہی سے مطالبہ پچھلے دھرنے اور اس تحریک کے آغاز میں اس میں کیا فرق ہے پچھلے دھرنے میں دیکھیں آپ نے دیکھا تھا کہ بہت ہائیپ تھی پچھلے دھرنے میں پچھلے دھرنے میں بہت ساری پارٹی ہمارے ساتھ نہیں تھی پارلیمنٹ کے اندر تھی آج پیپلز پارٹی دیکھیں پارلیمنٹ سے باہر آ کے جدوجہت کر رہی ہے یہ امپورٹنٹ نکتہ اور میں شیخ روحیل اسکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں شیخ روحیل اسکر صاحب سے میں یہ نکتہ ضرور اٹھانا جاتا ہوں شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے پچھلے مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تھی اور آپ کی حکومت کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا اس مرتبہ وہ مخالف کیمپ میں موجود ہے اس پریشر کو کیسے ہینڈل کرے گی حکومت میں ایک زندگی میں آپ رکھیں اکثر بیشتر میں یہ سنتا ہوں اینکر حضرات بھی یہ بات کہتے ہیں تجزیہ نگار بھی یہ بات کہتے ہیں اور اکثر بیوز پارٹی کے لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں میرا نہیں شیال کہ بیوز پارٹی نے ایسی کو بات کی ہوگی یا ایسا کو بچانے کوشی ہو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں وہ شاید انہوں نے اپنی سیاست کو بچانے کوشی کی ہوگی شاید انہوں نے اپنے وہ جو پانچ سال کا ایک گھنونہ دور تھا اس پہ مٹی ڈالنے کوشی کی ہوگی جمہوریت کو جو بار بار پہلے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جمہوریت کو ہم نے بچایا ہم نے کسی حکومت کو نہیں بچایا اب شاید ان کی کچھ سوچ بدل گئی ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اب عوام میں بہت شعور ہیں عوام بہت سمجھتے ہیں اگر میری حکومت اگر کوئی غلط راستہ اختیار کی ہوئے عوام کی ترقی پہ ان کی سوچ نہیں ہے یا وہ اس راستے پہ نہیں ہیں تو میرے خیال میں عوام میرے خلاف فیصلہ کریں گے یہ چیزیں جو ہیں جس طرح جو کیا جا رہا ہے اس میں میرے خیال میں پاکستان کے آئین میں تو کوئی ایسا مجھے آرٹیکل نظر نہیں آتا کہ آپ اس طرح کر کے آپ حکومت کو گھر بھی دیں یہ تو ایک پھر آپ پریزنٹ شیٹ کر دیں گے نا ایک مثال سیٹ ہو جائے گی کہ پھر کوئی بھی حکومت آئے گی چاہے وہ کسی کی بھی ہو دوسری لوگ آ کے اس کے خلاف اس طرح دھرنے اور جلسے جلوس کریں گے اور حکومت کو کہیں گھر چلے جائیں میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے ترقی کے راستے پہ گامزن رہے گی عوام کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے وہ کرے گی اپنے حکومت کے پانچ سالہ دور میں اور جب دوزار اٹھارہ کا لیکشن آئے گا اسی اپنی کارکردگی کی بنا پہ حکومت جو ہے یا مسلم لیگ نون جو ہے عوام میں جائے گی اگر ہم نے کارکردگی ہماری درست ہے ہم نے عوام کی خدمت کی ہے پاکستان کو ایک معاشی مضبوط معاشی طور پر مضبوط کیا ہے یا اس راستے پہ ڈال دیا جہاں پہ ایک مضبوط پاکستان سامنے نظر آئے گا میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد عوام کے لیے احسان ہوگا فیصلہ کرنا کہ انہیں مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا یا ان کے مخالفین کو ووٹ دینا سرد دباؤ تو ہے نا حکومت کے اوپر اگر دباؤ نہ ہوتا تو نواز شریف صاحب کل ایک دن میں چار مختلف پارٹیز کے لوگوں سے ملاقاتیں نہ کرتے حکومت دباؤ تو محسوس کر رہی ہے نا اس تحریک کا جو آج سے شروع ہو رہی ہے اور کل سے شروع ہونے جا رہی ہے یہاں تک آپ پیوز پارٹی کی بات کرتے ہیں وہ تو صرف اپنی سیاست بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سندھ میں دیکھ لیجئے جو حال ہے ان کا اور جو دوسری جماعت ہے اس کا آپ فرنٹیر میں دیکھ لیجئے جو ان کا کیوکے میں جو حال ہے ان کا تو اس لیے میرے خیال میں تنقید کرنا کسی کے اوپر بہت آسان ہوتا ہے اس تنقید کی بجائے اگر تعمیری گفتو کی جائے اور حکومت کی جو باتیں ہیں غلطیاں ہیں جو کتائیاں ہیں ان پر اگر نشاندہی کی جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رہتا ہے اور اس نشاندہی کے غلطیاں کتائیوں کو پھر ثابت بھی کیا جانا اب میں یہ کہتا ہوں جی کہ فرانا شخص وہ بیوان ہے تو پہلے مجھے اپنے گرے بار میں دیکھ لینا چاہیے اگر میں کہتا ہوں جی یہ غلط کی پینامہ لیگس ہیں تو آپ کی بھی آپ کے دائیں جو کھڑے ہیں ان کی بھی آپ کے دائیں جو کھڑے ہیں ان کی بلکہ آپ کی اپنی ہیں تو پھر آپ پہلے اپنے آپ کو تو صاف کر لیجئے اب آپ کہتے ہیں جی کہ آپ بالکل صاف شفاف ہیں آپ صاف شفاف ہیں دوسرے گناہگار ہیں تو پہلے آپ اپنے گناہ کو دھولیجئے پہلے آپ اپنے اخلاقی گناہوں کو دھولیجئے آپ اپنے ذاتی گناہوں کو دھولیجئے پھر اس کے بعد آپ دوسروں کے تنقید کیجئے اور تنقید کرنے کے بعد آپ اس کو ثابت کیجئے اور میں تو یہ کہوں گا کہ جہاں الیکشن کے ریفارنز کی کمیٹی بنی تھی اس میں یہ بھی ڈال دینا چاہیے تھا غیر ضروری غیر قسم کے سنجیدہ قسم کی جو اجزامال لگانے کے بعد گروہ نہ کرنے والوں کو بھی کچھ سزا کا سامنا کرنا چاہیے ٹھیک ہے اوکے میں ساتھ رہے گا آجا مجھے سر یہ بتائیں کہ آئینی طریقہ کوئی ہے حکومت کو ختم کرنے کا کوئی آئینی طریقہ ہے اگر آئینی طریقہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر ایک کیا آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت غیر آئینی طریقے سے جائے گی یہ دیکھیں آپ کون سے آئین کی بات کرتے ہیں کسی آئین آئین شکن تو یہ حکومت ہے جس نے آئین کو توڑا ہے جس نے مارڈر ٹون میں انسانیت کا قتل کر کے آئین کو توڑ دیا کہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے کہاں پہ آئین کی بالا دستی ہے ہم پاکستان کی عوام ہیں ہم میاں نواز شیف صاحب سے پوچھنا چلتے ہیں کہ آپ کو بیس کروڑ عوام نے منڈیٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ جہاں مرضی لاشیں گی رائیں آپ جہاں مرضی خون بہا دیں اور ایک بات یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا دیکھیں ظالم وہ نہیں ہوتا جو ظلم کرتا ہے ظالم وہ ہوتے ہیں جو ظلم سہتے رہتے ہیں آج لہور کی عوام سراپہ احتجاج ہے اور یہ خون چودہ کا خون اپنا راستہ بنا رہا ہے یہ کبھی بھی نہیں بات سکیں گے قاتل حکمران اس لیے کہ مارڈر ٹون میں جس طرح سے وحشیانہ طریقے سے انسانیت کا قتل کیا گیا اس پر پاکستان کی عوام کبھی محاف نہیں کریں گے انشاءاللہ اس میں ایک چیز جو آپ نے ابھی کہی دیکھیں باکر نجفی کی ریپورٹ جو ہے وہ آپ نے کہا نا آئینی رسطہ کیا ہوگا باکر نجفی کی ریپورٹ اگر منظرے آپ پر آتی ہے آپ کی جوڈیشری ان کو گرفتاری کا حکم دیتی ہے پولیس تو نہیں گرفتار کرے گی تو پھر کون آئے گا بہت شکریہ وقت میرے پس ختم ہو جائے آپ سب کا شکریہ رویل ازگر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے دیکھنا ہے یہ ناظرین کہ آج سے جس تحریک کا آغاز ہو رہا ہے یہ کہاں آپ پر پہنچ کر رکھتی ہے کیا آپ نے منطقی انجام تک پہنچے کی جس طرح سے ان کی طرف ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت شاید اتنی متفقے دکھائی نہیں دیتی اس تحریک کے نتیجے میں جتنی ہمیں پرشنی مرتبہ دکھائی دے رہی تھی تو کیا اس کے نتائج دکھ لیں گے کیا وہ والا انصاف جو عوامی تحریک کے لوگ مانگ رہے ہیں کیا وہ انصاف انہیں ملے گا یا پھر یہ تحریک طور اختیار کرے گی اور کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ دوزار اٹھارہ جب انتخاب آتے دن ہیں تو تب تک یہ تحریک کامیاب نہ ہو پائے اور حکومت اپنی متضبوری ختم کر کے چلی جائے نتائج اس کے دیکھنے پڑیں گا لیکن بارال ایک اور دھرنے یا ایک اور تحریک کے پہلے فیس کا آغاز ہو گیا ہے فیڈبیک ہمیں دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے چاہز دیجئے